ملوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف صوبائی سمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے اور اس کے حق میں تیتی سرکان کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود سیاسی بہران جاری ہے ملوچستان عوامی پارٹی یعنی باب کے پارلیمان لیڈر اور جام کمال کی سیاسی مخالف ظہور بولیدی نے کہا کہ بدھ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف اسمبلی جلاس میں اکثریت ثابت کر دی ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے چار لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے لیکن ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہیں لاپتہ ارکان کی ٹویٹس آنے کے بعد ہم ان کے گھروں پر گئے لیکن وہ اپنے گھروں پر موجود نہیں تھے تاہم جام کمال ان الزامات کے تردید کرتے ہیں ملوچستان کا سیاسی بوران گزشتہ ماہ ملوچستان اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے سے شروع ہوا اس کا نتیجہ جام کمال کے اپنے پارٹی ارکان کی جانب سے پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آیا اس تحریک کو گورنر بلوچستان نے اطلاز لگا کر واپس کر دیا تھا جس پر اپوزیشن ارکان نے کوئی اقترام نہیں اٹھ کیا بلکہ در پردہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ناراض ارکان کو ساتھ ملا کر اکتوبر میں دوبارہ تحریک عدم اعتماد کی قراردار جمع کرا دی معاملہ اس وقت بگڑ گیا جب اپنا جماعت باپ اور جام کمال سے اختلاف رکھنے والی ان کی جماعت کے ہی لوگوں نے منظر عام پر آ کر مخالفت شروع کر دی جام کمال ابتدا میں کہتے رہے کہ ناراض ارکان کے معمولی مسائلیں جن کو پیٹ کر حل کر لیں گے اس دوران کبھی بلوچستان میں جام کمال اور ناراض ارکان ملاقاتیں کرتے نظر آئے تو کبھی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کو اٹھ کا دورہ کرتے رہے تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق جام کمال کی مخالفین میں سے ایک چیئرمن سینٹ بھی ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر مخالفین کو منانے کے بجائے ان کی مدد اور راستہ ہمبار کرنے میں مدد کی بچھرارین اور جام کمال کے دیگر قریبی ساتھ تھی ان کی مخالفت نے دیگر کو بھی بلوچستان عوامی پارٹی میں داخل ہونے کا راستہ دکھایا اور ناراض ارکان کے ساتھ اپوزیشن والے بھی جام مخالفین کو اہم چلاتے نظر آئے یہی بجائے کہ وزیر اعلی جام کمال اور ان کی حکومت کے تجمان گیا کا شامانی اس کو پی ڈی ام اور اپوزیشن کی سادش قرار دیتے ہیں معاملات جب کوئٹا میں اہل نہ ہو سکے تو ناراض ارکان اور وزیر اعلی جام کمال نے اسلام آباد کا رکھ کیا ناراض ارکین کے لیے چیئرمن سینٹ مبینہ طور پر کام کرتے رہے اور جام کمال نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے مدد طلب کی لیکن وزیر اعظم نے انہیں معاملہ ان کی جماعت کا اندرونی مسئلہ قرار دے کر معازلت کر لی ناراض ارکان اس دورے کے دوران اسلام آباد میں سیاسی قیادت کو استمع معاملے میں ادب و داخلت پر قائل کرنے میں کامیاب رہے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اکثریت میں سامنے آئیں ان کی حمایت کی جائے ناراض ارکان کی درب سے وزیر اعلی کو اعتماد کھونے اور اکثریت حاصل نہ ہونے پر مصطافی ہونے کا مشورہ اور محلت بھی دی گئی لیکن انہوں نے جواباً اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی صورتحال میں چاہے وہ تحریک ادم اعتماد ہو سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں الٹی میٹم پورا ہونے پر جام کمار کے خلاف ان کی جماعت سمیت چودہ ارکان اسمبلی نے بلوستان اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی جس پر گورنر بلوستان نے اجلاس 10 اکتوبر کو طلب کر لیا اسمبلی اجلاس کے دوران جب تحریک ادم اعتماد کی قرارداد پیش کی گئے اور اس کی حمایت میں صرف 33 ارکان موجود تھے 65 ارکان کی اسمبلی میں یہ مطلوبت آداد بھی ہے تحریک ادم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے والے ارکان جو کمنا جماعت بلوستان آمومی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نے الزام لگایا کہ ان کے پانچ ارکان لاپتہ ہیں جن میں سے ایک رکن لالا رشید بادنی اسمبلی پہنچ گئے تحریک پیش کرنے والے رکن صدار عبد الرحمن کھیدران نے الزام آیت کیا کہ ہمارے امائیتی ارکان کو وزیر علی جام کمال نے لاپتہ کر دیا ہے یہ معاملہ اجلاس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ناراض ارکی نے اجلاس کے بعد اسمبلی میں بیٹھنے اور اپنے لاپتہ ارکان کی بازیابی کا مطالبہ کیا اس حوالے سے ناراض ارکان اور اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں تمام صورتحال پر غور کیا گیا اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر زہر بولیدی نے کہا کہ جام کمال کی حد کنوں کی وجہ سے گھر میں محسوس ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک عدم انتماد میں ہمارے چونتی سرکان موجود تھے ہماری تین خواتین اور ایک مرد رکن اکبر اسکانی لاپتہ ہیں جن کے اہل خانہ بہت پریشان ہیں زہر بولیدی کے مطابق اس تمام صورتحال پر اجلاس میں بحث کے بعد ہم نے ٹٹے رہنے کا فیصلہ کیا ہے غیر جمہوری رویہ اپنایا گیا ہے دارے کردار ادا کریں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ارکان کے لاپتہ ہونے کے بعد سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالکدوس بدنجوں کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں بدھ کو ہونے والی صوبہ اسمبلی کے اجلاس میں مسنگ پرسنس کی بابگشت سنائی دی تحریک عدم انتماد پیش کرنے والے عراقین نے اپنے پانچ ارکان کو مسنگ قرار دیا جس میں سے ایک بعد میں اجلاس میں حاضر ہو گیا چار آخر تک اجلاف میں شریف نہ ہو سکے روایتی بلو شلوار کمیز اور واسکر کے ساتھ بلوچی ٹوپی پہنے وزیر علی جام کمال اجلاس کے دوران ایسے نظر آئے جیسے تحریک عدم انتماد ان کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں اسمبلی کے اجلاس سے قبل میڈیا سے بات چیت کے دوران ان کے لہجے سے نہیں لگا کہ انہیں تحریک عدم انتماد سے کوئی خطرہ ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ سپیکر کو قرارداد پر ووٹنگ کے لئے الگ دن مقرر کرنا چاہیے وزیر علی جام کمال نے اجلاس کے دوران اپنے خطاب کے دوران سابق وزیر خزانک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بار ان کی ایوان میں غیر موجودگی کا تذکرہ کیا تاہم بعد میں وہ موجود رہے جام کمال نے اپنے خطاب میں واضح کر دیا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم انتماد کے پیش ہونے کے بعد میں استیفہ دے دوں گا تو ایسا نہیں ہوگا اگر مجھے ایوان سے دو ووٹ ملے تو بھی میں مقابلہ کروں گا انہوں نے کہا کہ پہلے ناراض بروش تھی اب ناراض ایم پی ایز بھی آ گئے ہیں اور دوسری طرف ایم پی ایز کے نام کیا گے لا پتہ بھی لگا دیا گیا اس دوران سپیکر اسمبلی نے کہا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امران کو غیر حاضر کیا گیا جس پر جام کمال نے کہا کہ بغیر تحقیقات کے ایسی باتیں چیئر سے جانا ٹھیک نہیں سپیکر نے جواب دیا کہ میں تحقیقات کے بعد بات کر رہا ہوں دوسری طرف لا پتہ مبینہ طور پر ایم پی ایز میں سے ایک بچھرہ دین نے بعد میں ٹوئٹ میں بتایا کہ وہ علاج کے لئے اسلام آباد میں ہیں اس پر جام کمال نے جواباً ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر افسوس کی بات ہے کہ پہلے ہی پی ڈی ایم نے الزام لگایا کہ باپ کی ممبر لا پتہ ہیں اور ایک بار جب وہ اسمبلی میں واپس آئے تو انہوں نے ایک اور الزام لگایا کہ باپ کی خواتین لا پتہ ہیں وہ مزید لکھتے ہیں کہ ان کے تمام جھوٹ اور الزامات کا کوئی جواب نہیں خدارہ یا جھوٹ اور منفی پروپوگنڈا بند کریں وزیر اللہ جام کمال کے قسمت کا فیصلہ 25 اکتوبر کی صبح ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں تحریکی عدم اعتماد پر وارٹنگ کے ذریعے ہوگا صورتحال میں آئے روز ہونے والی تبدیلی پر وزیر اللہ جام کمال نے فوشل میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئے ایک ویڈیو پر کام جاری کیا جام کمال نے کہا جیسا کہ گزشتہ ایک مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا بلوجستان عوامی پارٹی بلوجستان کی حکومت کے حوالے سے منفی پروپوگنڈا کیا گیا انہوں نے اطراف کیا کہ سیاسی مسائل موجود ہیں لیکن مخالفین کی طرف سے فوشل میڈیا پر جو خبریں چلائی گئی جس میں وفاداری تبدیل کرنے کے علاوہ وزیر آزم عمران خان کی کوئیٹ آ آمد کی خبریں چلانا انتہائی غیر مناسب طریقہ ہے انہوں نے کہا کہ جب تحریکی عدم اعتماد اسمبلی میں پیش ہوئی تو کہا گیا کہ کچھ عراقین اسمبلی لا پتہ ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا تو ان پر لا پتہ ہونے کا الزام لگایا جائے جام کمال نے کہا کہ اب تو جن خواتین کو انہوں نے لا پتہ کہا ہے ان میں سے بشرا رند کی ٹویٹ آ چکی ہے کہ وہ علاج کے لئے اسلام آباد میں ہیں دوسری طرف انہوں نے پارلیمانی لیڈر کی دبدیلی کے لئے جدرخواست اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرائی ہے اس پر ان عراقین کے دستخدمی موجود ہیں جن کو یہ لوگ لا پتہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ عجیب طریقہ ہے جو ظہور بلے دے اور اس کے ساتھ ہی اپنائے ہوئے ہیں سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جھوٹ پر اپنی سیاست کی بنیاد رکھیں جام کمال نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو اپنے ساتھیوں پر اعتماد ہے تو وہ 25 اکتوبر کا انتظار کریں جب سب کچھ واضح ہو جائے گا یاد رہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے والے ارکان اسمبلی نے آجی پولیس بلوجستان کو درخواست دی ہے جس میں انہوں نے اپنے چار عراقین اسمبلی تین خواتین اور ایک مرد کی بازیابی کا بطالبہ کیا ہے انہوں نے خط میں لکھا کہ 20 اکتوبر کے جلاس میں ان ارکان نے حاضر ہو کر تحریک عدم اعتماد میں شامل ہونا تھا لیکن وزیر اعلی جام کمال نے ان کو حفظے بیجارنے رکھا ہے جو قابل مواخذہ جرم ہے انہوں نے استعدا کی کہ ان کے لاپتہ ساتھی عراقین اسمبلی کو بازیاب کر آیا جائے سیاسی تجزیہ کار رشید بلوج سمجھتے ہیں کہ اصوراً وزیر اعلی جام کمال کو اسمبلی کا اعتماد حاصل نہیں رہا لیکن وہ گوٹنگ تک استیفہ نہ دینے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید کوئی غیبی بدد مل جائے اور وہ اپنی کوئی سی بچا سکے